اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم نحمده ونسل على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ الحمدللہ وظائف کی دنیا میں ایک ابرتا ہوا اور ایک مشہور و معروف چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل کے اوپر سنکڑوں کے اعتبار سے وظائف ہیں الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے اپنے آپ کو اور اپنی ضروریات کو پورا کروا رہے ہیں ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں پیارے دوستو انسان ہر وقت ضرورت مند ہے اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کھانا پینا رہنا پہننا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اس کے علاوہ بھی انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں آج کے اس وقت میں بڑا ہی بڑا ہی پرکٹھن اور بڑا مشکل وقت ہے کہ ہر انسان دولت کی وجہ سے مال و مطا کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے بے حد پریشان نظر آتا ہے اور بالخصوص جب گھر کا بل بھی دینا ہو اور گھر میں راشن بھی ڈالنا ہو اور دودھ کے پیسے بھی دینے ہو اور اسی طرح اوپر سے گھر کا رینٹ بھی ادا کرنا ہو بچوں کے اخراجات کو برداشت کرنا ہو سکول کی فیسوں کو ادا کرنا ہو تو کوئی انسان کتنے کرب سے گزر سکتا ہے اس کا میں اور آپ اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان ایک متوسط درجے کی کنٹری ہے ایک متوسط درجے کا ملک ہے اس میں تقریباً بہت سارے لوگ غریب ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ غریب ہیں غربت کا ریشو زیادہ ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ وہ انسان کو کسی حال میں بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی ہر وقت انسان کو کامیاب اور خوش دیکھنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پوری انسانیت سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہے اور بہت زیادہ ان سے محبت کرتی ہے اس لئے ایک مشہور حدیث کے مطابق جو کہ آپ نے بھی سنی ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں پیارے دوستو ایک ماہ کا بچہ جب بھوکا سو جاتا ہے تو ماہ کے کیا حالت ہوتی ہے ایک بچہ جب اس کا کاروبار نہیں چلتا تو ماہ اس کے لئے کتنا تڑپتی ہے اور مچلتی ہے اور اس کے لئے کتنی دعائیں کرتی ہے ایک بچہ جس کے شادی ہو گئی اور اس کو اولاد نہیں ہو رہی دوستو اس مرد سے زیادہ پریشان اس کی ماہ ہی ہوتی ہے کہ ماہ دنیا کی ایسی ہستی ہے جو ہر وقت اپنے اولاد کا بھلا چاہتی ہے خیر چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبت کو ماہ کی محبت کے ساتھ تشبیح دی ہے اور پھر یہ فرمایا ہے کہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے دوستو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے یہ جو غربت آتی ہے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں یہ ہمارے بعض بدعامالیوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اگر ملک کے اندر کوئی فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے آسمانی آفاد ہیں یا بلائیں ہیں آسمان سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اتری ہوئی ہے تو پیارے دوستو یہ میرے آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زمین کے اوپر تری ہو یا خشکی ہو مدانوں میں ہو یا سمندروں میں ہو جنگلوں میں ہو یا فصلوں میں ہو جتنے بھی طوفان ہیں بربادیاں ہیں بیماریاں ہیں اور جو کچھ بھی ازمائشیں اور مصیبتیں ہیں فرمایا یہ سارا کا سارا فساد بیمار کا ثبت ایدیہم آپ لوگوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی جیسے اعمال دنیا سے زمین سے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں پیارے دوستو ہمیں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان تمام سے ہماری التجاہ ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اجزو انکساری اختیار کرے کہ نہ معلوم جو انسان جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ اپنے کس گناہ کی وجہ سے مبتلا ہے وہ ذات جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے کیوں کر اس نے انسان کو بھوک میں دکیل دیا اور کیوں کر ان کے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا ضرور بزرور کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے بحسیت قوم بحسیت افراد بحسیت فیملی بحسیت خاندان ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بظاہر پریشانیاں دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آسکے اسی لئے ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت اور پریشانی کا وقت ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں پیارے دوستو تو آج کا عمل اور جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اپنے حالات سے اور مفلسی سے اس قدر پریشان ہیں کہ ان کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور ان کے اخراجات ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کا کام ٹھپ ہوتا جا رہا ہے اور کہیں سے بھی ان کو پیسے کی ملنے کی امید نہیں ہو رہی انشاءاللہ وہ ہمارے اس وظیفے کو کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو لا تعداد مال عطا فرمائیں گے ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائیں گے تو جو عمل جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں آپ نے روزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اثر کی نماز کے بعد ان کلیمات کو آپ نے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور کم از کم اکیس دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے پیارے دوستو اکیس دن تک آپ نے یہ والے کلیمات پڑھنے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے میں ان کلیمات کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا اور وظیفہ کرنا آسان ہو جائے یا علام الغیوب ان کلیمات کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے مانگنا ہے پیارے دوستو اربوں کھربوں بھی اللہ تعالی سے عام مانگیں گے اللہ تعالی کی ذات آپ کو وہ عطا کرے گی اللہ تعالی کی طرف سے بلکل بھی انسان کو مایوسی نہیں پہنچتی بلکہ مایوس ہونا اور نا امید ہونا یہ تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اور ریزلٹ اللہ تعالی کی ذات عالی پہ چھوڑ دینا چاہیے پیارے دوستو جس طرح ہم میڈیسن استعمال کرنے کے بعد پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بس شفاہ اللہ نے ہی دینی ہے ایسے ہی ہم یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ اور اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرے حالات بدل جائیں گے کیونکہ اب میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے آپ سے گزاری شیئر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ